فیل ارد مفسدین قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ ہم جو اے نا وہ زمین میں فساد بپا کرنے والے نہ بنیں تو یہ جو قوانین ہیں جو ہماری ضروریات کے لیے بنائے جاتے ہیں ان پر ہم عمل پہ رہا ہوں یہاں ٹریفک کی بات تو ہوئی یہاں اشارے کی بات تو ہوئی یہاں مفتی ابو محمد صاحب نے بھی بہت ساری گفتگو کی ہمارے ملک میں لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی میں کبلہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا میرا پوری کراچی کے حق پر ڈاکا ڈالا جاتا ہے اور وہ کہاں ڈالا جاتا ہے آپ کے علمے ہیں میں بھی توجہ دے لاؤں گا کہ آپ یہاں چلے جائیں تو جو پارکنگ ہے نو پارکنگ زون میں پارکنگ بنا کر روڈ پر سنگل گاڑی نہیں چل سکتی دکان وہ پیچھے بنی ہوئی ہے فٹ بات جو لوگوں کے چلنے کے لیے بنائی گئی ہے اس پر لا کر ہم نے دکان بنا دی ہے بلکہ اس سے بھی نیچے بنا دی ہے روڈ پر ہم نے اپنی اجارہ داری جو ہے وہ قائم کر دی ہے اور اس پہ ہم کوئی جو ہے نا وہ پریشان ہونے کو اس پہ تو پتا ہے میں آپ کو میں اتنا بول سکتا ہوں میں نے میں چونکہ ڈی ایچ اے میں رہتا ہوں اور میں نے یہ میں پوچھا بھی بہت سارے لوگوں سے میں نے کہا مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ماشاءاللہ سے بخاری گمرشل بدر گمرشل نشات گمرشل اور ہمارے علاقے کے چھوٹا بخاری بڑا بخاری چھوٹا بخاری بڑا بخاری توحید کمرشل ماشاءاللہ بڑے علاقے زمزمہ زمزمہ سب سے بڑا پارکنگ کہیں نہیں ہے پارکنگ نہیں ہے اور وہ روڈ کے بیچ میں لاکہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور گھنٹوں لوگ ٹریفک میں پس جاتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے صدر سے لے کر یہ سب کسی پلازے کی پارکنگ نہیں ہے سوال یہ ٹاؤن پلیننگ کی غلطی ہے یا پھر معاشرے کے لوگوں کی غلطی ہے یہ ٹاؤن پلیننگ کی غلطی ہے اور پارکنگ پلازہ بھی ہم بناتے ہیں تو بزار سے دور جا کر جانے کو تیار نہیں ہوتا وہاں ایک سپر اسٹور کھل گیا جی 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 زمزمہ کا آپ دیکھ لیجی اس پہ لاہور میں ہم اپنے ایجمیریشن شہباز شریف صاحب کو اس پہ ہم شہباز شریف صاحب کو سلام پیش کریں انہیں لاہور کے اندر جو پلازے بنے انڈر گرون پارکنگ کا کار اگر کوئی اچھا کام کرے مینگمن میں دیکھو یہ ست پورے پاکستان میں سب سے فار سریعہ لگنا چاہیے دیکھیں یہ ضروری ہے لاہور میں نے دیکھا کہ پارکنگ پلازہ جہاں بھی برادے بنائے جو بھی ہو سریعہ لگنا چاہیے یہ بات بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ان کی بات کلے میں آگے یا میں اپنی بات چاہیے سر میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا سریعہ لگنا چاہیے بات مکمل کرنا سر یہ بات کرنا چاہ رہا تھا آپ نے سر کراچی میں ہم دیکھ لیں قانون کی بات قانون کی بالا دستی کراچی میں تو نہیں میں بہت اہم مشہو پر بات کر رہا ہوں ہم لوگ پولیس کو اپنے اداروں کو برا کہتے ہیں مگر کراچی میں اگر آپریشن ہوا پولیس نے بیچاروں نے اپنی جانوں پر چھوڑ کھیل کر قاتلوں کو جیل کے جیل بھر دیئے بات موقع صاحب قاتل پتہ نہیں چلنا کہاں گئے اب مجھے بتائیں جب قانون آپ کو پتہ موبائل چھننے تھے قتل اقارت گئے اب کراچی میں امن ہے کس دور میں ہوا یا آپ کو بھی بتائیں مجھے بھی اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں اس سے پہلے والے دور میں ہوا کراچی میں امن ہو گیا اب جو اتنے قاتل پکڑے گئے تھے جو تارگرڈ کلیم پے اور کراچی کی جیلے بھر گئے روزنا بریکنگ نیوز آتی تھی اس کا مسئلہ کیا تو قائد اعظم آ جاتے ہیں چھوانے کے لیے اب اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد وہی قاتل ان کو کہا گیا کہ آپ تنظیم بدلنے آپ پاک ہو جائیں گے تو اگر قانون جب ایسا کام کرا یا تنظیم کا مسئلہ ہوتا ہے یا قائد اعظم آ جاتے ہیں چھوانے کے لیے کتنا بڑا عالمی ہے سر انہوں نے جتنے خون ناحق بھائے اور کتنی بہنیں ہماری بیوہ ہو گئی کتنے بچے یتین ہو گئے اس کے بعد بتائیں وہ آج وہ بائزت بھری ہو گئے تو جب ایسا کانون سر کانون وہ عزت ہے ہوں گی تو قوم میں بدلی کیوں پیدا ہو رہی ہے آج لوگ کانون ہاتھ پہ کیوں لے رہے ہیں کہ ہمارے ہیں کانون کا اپلیمنٹ نہیں ہے یہی تو ہمارا رونا ہے ناموسی رسالت پر عقیدہ خفن نبوت پر کہ آپ کہتے ہیں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں جب کانون اپنا راستہ نہیں لے گا کانون پر ایملیمنٹ نہیں ہوگا تو سر پھر یہ غازی اور پھر ناموسی رسالت پر لوگ اپنے کانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو سر آپ کے توصل سے میری تمام اداروں سے گزارش ہے خدارہ ادھر ادھر ٹیارٹ بولیں آپ کانون جو ہے وہ ہاتھ میں قوم جب لیتی ہے جب آپ ناموسی رسالت کے بوجنمی کو رات و رات بائزت بری کر دیتے ہیں سیٹی کورٹ بھی اس کو سزا دے رہا ہے ہائی کورٹ بھی جاتا ہے سبین کورٹ سے وہ بھری ہو جاتا ہے تو خدا رہا جو بھی ہمارے حکمرانے والا ہیں جب عرب پتی باپ کا بیٹا چھوڑ جاتا ہے آپ کے سامنے کتنے کیس ہے سندھ میں سر وہ چھوڑ گیا ہے غریب کا بیٹا جو ہے وہ چوری پہ بچارا جیلوں میں لیکن ابھی پچھلی جو بالکل پچھلی حکومت ہے اس میں ایک ہماری بہن نور کا کیس جو آیا تھا اس پہ حکومت کی طرف سے کافی سختی کی گئی اور جو ایک دو ریپ کیسز آئے تھے اس پہ بھی حکومت کی طرف سے کافی فورس کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مجھے ان کا حل چاہیے اور ان کے جو ریزلٹس آئیں وہ پبلک کے سامنے وہ بہت اچھے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں میں تو ان کی بات کر رہا ہوں سالے تو قاتل پکڑے ہیں